اسلام علیکم پروگرام سپیشل ڈاک کے ساتھ میاں سیفر امان حاضر خدمت یہ ٹیررزم کے بڑھتے ہوئے واقعات ایکسٹریمزم جو ہے یہ آپ نے روج پہ یعنی بڑھتی جا رہی ہے اس کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے یہ چوبیس گھنٹوں کے اندر دو دو تین دن حملے ہو رہے ہیں ابھی حال ہی میں جو ایک حملہ ہوا اسلام آباد سے کوہستان جانے والی جو ہمارے چینی ورکرز چینی بھائی ہم میں کہا دیں گے ان پر حملہ ہوا اور ان کی حلاکتیں ہوئیں وہاں پہ ایک خاتون بھی ان میں شامل ہے اور چھے میں جو فرد تھے جو حلاک ہوئے اس میں وہ ہمارے ایک ڈرائیور تھے گاڑی کے تو اس کے ساتھ ساتھ مہت سے وہ سوالت دوبارہ ابر کے سامنے آئے ہیں کہ یہ واقعات بڑھ رہے ہیں اور کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو پچھلے دنوں کچھ واقعات ہوئے اور پاکستان نے پھر اپنا حق حق دفاع استعمال کرتے ہوئے سٹرائک کی اور بجائے اس کے جو سٹرائک کے نتیجے میں وہاں ایک ریالائزیشن پائی جاتی ہمارے میری مراد ہے مغربی ہمارے جو پڑوسی ہیں ادھر کہ وہ بجائے ایک ریالائز کرتے ہیں کہ جی ہماری کی طرف سے یہ ہم نے کوئی کنٹرول نہیں کیا ان دہشت گردوں کو اور پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں تو اب ہم یہ احساس کر لیں کہ یہ پاکستان کا حق تھا اس کی بجائے ہمیں ایک اور دھمکیاں دیں گی کہ ہم ہم تو امریکہ سے نہیں ڈرے تو ہم آپ کے ساتھ کیا کر دیں گی یہ الفاظ تقریباً میرے ایسے تو نہیں تھے سوفی صدی لیکن جن سے مراد کچھ یوں ہی تھی یعنی وہاں سے ایک جاریت کا ایک سلسلہ جو ہے شروع کرنے کا ایک انڈیا ملا ہمیں تو یہ انتہائی افسوسناک ہے ساری صورتحال اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے اور بھی واقعات ایک نیبل بیس پہ واقعہ ہوا اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ماضی قریب میں بھی ہوتے اور ماضی بھائید میں بھی اس طرح کے واقعات تو پاکستان کا ہر جو شہری ایک تشویش میں مختلع ہے کہ یہ ہر وقت ایک threatening situation ہے اور اس threatening situation کو کس طرح tackle کیا جائے کون سے tools استعمال کیا جائیں اس کا analysis کیا ہے یعنی کہ true definition of terrorism ہے کیا اور terrorists جو بھی ہیں وہ ایک گروپ ہے دس ہیں پندرہ ہیں sleeper self ہیں splinter groups ہیں ٹی ٹی پی ہے ٹی ٹی پی کے پیچھے sponsor یا patrons ہیں افغان طالبان ہیں یا کوئی اور ہے بھارت involved ہے نہیں ہے ان سب چیزوں کا حطہ کرنے کے لیے آج ہم نے studio میں مدعو کیا ہے جناب نظیر حسین صاحب کو آپ ہیں سابق additional secretary خارجہ نظیر صاحب آپ کو welcome کریں بہت شکریہ آپ کا تو نظیر صاحب ابھی جو تازہ واقعہ اس سے بہلے شروع ہو جاتے ہیں جس میں چینی اب اس کے ساتھ بھی لوگ بجائے یہ analyze کریں کہ یہ phenomenon ہے کیا پہلے تو خیر یہ بات کرتے ہیں پھر ہم آگے آئیں گے کہ وہ جو سوال کام کسے پٹے چل رہے ہیں کہ سی پیک آگے چل رہا ہے داسو ڈیم بن رہا ہے یہ کچھ سی پیک کا دشمن ہے پھر ساتھ اس میں ایک کیا سلائیاں شروع ہو جاتی ہیں امریکہ نہیں چاہتا وہ نہیں چاہتا فران نہیں چاہتا تو یہ ہم ویسی بیٹے بیٹے سے الزام لگا دیتے ہیں چلیں میں نے کہا پہلے اس کو phenomenon کو سمجھیں جی what in fact is terrorism جی یہ سب بہت شکریہ اور اس ٹی وی کا بھی as always ہم شکر گزار ہیں کہ ہمیں یہ platform available ہوتا ہے آپ introduction میں جس طرف اشارہ کیا ہے وہ phenomenon بڑا سمپل ہے ہم اور کافی چیزیں کور کریں گے آج کی سیشن میں ٹھیک ہے لیکن میں کوککلی رسپونڈ کر دوں آپ کی کہ اس اس اسٹیٹمنٹ کو کوئی کہتا ہے انڈیا انوالو ہے کوئی کہتا ہے کوئی اور انوالو ہے میاں صاحب تروریزم یہ یا کوئی بھی کانپلکٹ جب کمیشلایز ہو جاتا ہے یہ آپ نے ind briefly pointed out یہ یہاس اس کی اس کو اس کو منیج کرنے کا طریقہ اس کو سمجھنے کا طریقہ اس کو کسی بھی لحاظ سے ایلیمنیٹ کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے اب ٹیررنیزم پاکستان میں کمرشلائز ہو چکا ہے ٹھیک اور مرسنری کلنگ بھی کام آل موست کامرس بزنیس جیسے سپاری کام کام کہتے تھے کبھی ملوی اسے مرسنری کلنگ there is money involved money involved طبی کہتے ہیں کمرشلائز کرنا ہے ٹھیک ہے جب بھی کوئی بھی ڈیسپیوٹ کوئی کام کانفلکٹ جب وہ کمرشلائز ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ریزولوشن جو ہے وہ نومل طریقے سے نہیں ہوتی نمبر وان نمبر ٹو اس کے لیے کچھ افرٹ بھی زیادہ کرنے پڑتی ہے تو میں یہ کہوں گا جس تو سٹارٹ وید کہ یہ جو تاریزم پاکستان کے کانٹیکس میں ہے یہ کمرشلائز ہو گیا ہے نمبر وان نمبر ٹو آج ہم کے سیشن میں میں اگر ایک دو فریزز جی جی شیئر کر لوں یا ٹاپک شیئر کر لوں کہ ultimately اگر بشک کمرشلائز ہو گیا ہے تو ultimately جو تاریزم اورگنیزیشن ہوتی ہیں میاں سب how do they end ہاں انہوں نے انڈ ہونے ہوتا ہے ہاں لیکن ابھی تک انڈ ہوئی نہیں کوئی بھی سے میں آرز کرتا ہے تمام سے how do they end نمبر وان آج ہم ڈسکشن کرتے ہیں نمبر ٹو اس کے لئے ٹولز کیا ہونے چاہیے ان کو ان کو منیج کرنے کے لئے ٹولز کیا ہونے چاہیے اگر ہماری انڈسٹاننگ how do they end بھی صحیح نہیں ہے اور ٹولز بھی پھر وہ نہیں ہاں اس طرح کے افیکٹیو بنا نہیں سکیں گے امپولائی ہوں گے ہاں تو پھر یہ جو ابجیکٹو ہے آپ کا ایک تاریزم فری انوارمنٹ وہ پھر مشکل ہو جائے مشکل ہو جائے یہ بڑا اپورٹن اب یہ جو گفتگو ہے یہ پاکستان کے کانٹیکس میں ہم کریں گے ہاں جی ہم پاکستان کے کانٹیکس میں ہی کریں گے لیکن یہ پاکستانی کوئی فنمنا ڈیفرن نہیں ہے باقی اور ٹیررسٹ ارگنیزیشن سے ٹھیک ہے یا ٹیررسٹ سیچویشن سے جو اور جگہ پہ ہوئی ہے تو یہ کوئی ارلی سکسٹیز سے یہ جو میجر ٹیررزم کا جو تھرٹس دنیا میں آئے ہیں وہ سکسٹی سکسٹی سے آنڈ وٹس آنڈ وٹس ہوئے ہیں اس میں ڈیفرنٹ فرمز لیتے ہوئے اس میں چل رہا ہے بھی اس میں کوڑ وار کا بھی رول تھا ٹھیک ہے کوڑ وار اس کا فال آؤود اس کی وجہ کہ اس وقت ریبل ہوئی تھی ویسٹ کی اور سویٹ یونین کی یا کمیونیسٹ ورلڈ کی اور ایک وہ وقت تھا جب ڈی کولنیزیشن آل موس ختم ہو رہی تھی لیکن ویسٹ کا جو کنٹرول تھا مختلف کنٹریز کی اوپر ریجنز کی اوپر وہ چیلنج ہو رہا تھا اور ان کو چیلنج کرنے کا طریقہ ایک یہ بھی تھا ٹیررزم بھی تھا ٹھیک ٹھیک لیکن ہمارے ہاں تو ان کو بڑا کلوری فائے کیا گیا آپ کو یاد ہوگا دیکھا وہ تو ہم نے کہا دی وہ ہمارے ہیرو ہیں اچھا ان کو چکہ اب یہاں سے ایک ایک چیز آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ ٹیررزم کی ایڈیالوجیز کیا ہوتی ہیں پھر اگر وہ اس دور میں جو پرو لیبریشن گروپس ہوتے تھے اور انہوں نے وائلنس کو ڈاپ کیا ایز مین فور انڈیپنڈنس اب وہ آشتہ آشتہ ٹرانسفارم ہوگے انٹو ٹررزم انٹو ٹررزم تو جو ان کی جو ایڈیالوجی تھی ٹررز گروپ کی ان دنوں ان کو زیادہ میاں صاحب کہا جاتا ہوتا تھا نون ستیٹ ایکٹر ایکٹر ٹھیک اب اور ہی نہیں ایک لیفٹ اورینٹیڈ ہے لیفٹ اسٹ ہے وہ پرو ہمین رائٹس ہیں وہ ایسی نہیں وہ پرو انڈیپنڈنس ہیں وہ پرو ہمین رائٹس بھی ان او ایسی خون خار نہیں وہ بھی ہیں ان کا لیول ڈیفرنٹ ہے ایک کمی نہیں ہے اچھا اس کے اپوزیٹ جو ہے جو رائٹ ونگ ٹیریس اوگنیزیشن ہیں یا اوگنیزیشن ہیں ان کے ٹولز بھی ڈیفرنٹ ہیں اور ان کا بیہیوئر بھی ڈیفرنٹ ہے یہ بھی بیہیوئر ہے ہر اوگنیزیشن کا انڈویجیل کی طرح بیہیوئر ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے انفلینس سے سیکھتے تو سیکھتے ہیں تو ہم ٹھیک ایک تو کارٹیگرائز ہم نے یہ کر دیا کہ لیفٹیس اورگنیزیشن بھی ہیں اور رائٹیس اورگنیزیشن بھی ہیں لیکنی لیفٹیس دنیا میں کم ہے اس اب بہت کم ہے اگر آپ سکسٹیز کی بات کرتے ہا اس ویڈاوٹی جو تھی اگر ویٹنا میں تھا تو لیفٹیس تھا یہ اور بات ہے کہ آپ ان کو ٹیرنس نہ کہیں وہ لیبریشن آگنیزیشن ٹھیک ہے لیکن دشمن تھا ان کا جو اپوزیشن میں تھے تو یا سب برشنس کہہ دیتے تھے چکہ وہ دور وہ فیز جو چلنا تھا نا دی کالونیزیشن کا فیز چلنا تھا دنیا ڈیوائیڈ تھی تو یہ زیر میں ہمارے آڈینس یہ رکھیں کہ لیفٹیس ہے یا رائٹیس ہے پاکستان کے کانٹیکس میں ہم آتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں اب وہ کیسے ختم ہوئی اور یہ کیسے ختم ہوں گی اس وقت ہم پلائی ہوئے ان کے بارے میں کیا ٹول سکتے ہیں اور آیا کہ ہم وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ ہم ڈسکرشن کرنے جا رہے ہیں آج اس کے کانٹیکس میں پھر ہماری جو سننے اور دیکھنے والے ہیں وہ خود اندازہ لگا لیں کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں جس طرح ہم کر رہے ہیں آیا کہ وہ ایفیکٹیو ہوگا یا نہیں ہوگا اس آپ پھر سپیسیوک کویسٹن بھی لے لیں کہ یہ جو واقع ہو ہے ریسنٹ لی یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی داسو ڈیم یا چائنیز پروژیکٹ سپیسیفک تھا تو چائنی کو ہم سے ڈسویٹ کیا جائے میں نے پہلے پہلے کیسے کیا میں نے آپ کو پہلے ایک قسم کی انڈکیشن دی تھی کہ یہ کمرشلائز ہو گیا ہے ایک ٹرینیس گروپ ہے ٹرینیس اورگنیزیشن ہے وہ ایک سرورز پروائیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے لائک پیمنٹ پیمنٹ ٹھیک ٹھیک ہے لیکن جس کو پروائیڈ کر رہی ہے اس کو بھی ہم نے فوکس کرنا ہم پہنچ پہنچ ہم آتے ہم یہ بن گئے ٹول ٹھیک ہے اب انہوں نے یہ جو پرٹیکولر انسیڈنٹ ہوا ہے گوادر میں ہوا یہ وہ کٹیگری ہے جہاں پر ٹرینس اورگنیزیشن ایک ان کی ڈیالوجی ہے اس کی پرموشی کے لیے کام کرے گی وہ لیکن لیکن سیم ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو آویلیبل کر دیا ہے ویسٹ انٹریس کے لیے ٹھیک ہے اس میں انڈیا بھی شامل ہے اس میں اور بھی ایکسٹرا ریجنل انٹریٹیز شامل ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں خاص قسم کی ایک 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 انڈیا جو ریجنل ریجنل لیکٹرز کہہ رہے ہیں کوئی میں ایک ریجنل کی بات بھی کر رہا ریجنل سے باہر میں باہر سے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا آپ پاکستان کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں میرا خیال ہی تو نہیں کہ ان قوتوں کا جو ایک ریجنل ہیں اب انٹریس اس حوالے سے نہیں رہا بات ان تک جا کے ڈانڈے ملا رہے ہیں یہ ٹولز ہے یہ ہماری جو ایڈیولوجی بات کی وہ کو لگ رہے ہیں کہ وہ زیادہ محصر ہے میں ارس کرتا ہوں یہ اگر ہنڈرڈ ہے تو اس میں شاید یہ ٹونٹی پرسنٹ ہو سکتا ٹھیک ہے اور ٹھیک پرسنٹ رول کی جو مجر فکٹر کیونکہ یہ پر ہائر ہوئے ہیں اب آپ نے دیکھا جا کے مسکو میں ٹھیک بہت بڑا بڑا ٹھیک ہے اور اس کے جترے بھی چار لوگ پکڑے گئے وہ کون تاجک 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 کو ان دو فیس اف تاجک نیشنل کو کیا پرابلم ہے مسکو میں جا کے کل کنسرٹ کو اٹیک کریں اور جس طرح کیا ہندر فورٹی لوگ مر گئے اس نظیر صاحب ایک منت رکھے میرا یہ بھی سوال لے لیں ہم تو ایک برادر دیکس میں بات کر رہے نا پس منظر اس کا نلیس تاجک ہوئے افغان ہوئے مسود ہوئے وزیری ہوئے انہی کا انتخاب وہ کیوں کرتے ہیں وہ کوہ دیں اکسٹر ارجنل ہیں یا ریجنل ہیں یا مشرق سرات سے ہیں یا کہیں اور سے انہی انتخاب اس لئے یہ ایک ملیابل مٹیریل ہے یعنی یہ آل اکار ٹول بنے کے لئے تیار ہیں آپ سیل آپ کا سوال ہے نون تاجک کیوں نہیں ہوتے نون افغان کیوں نہیں ہوتے آپ کا سوال ہے کہ ٹرروری کیسے بنتا ہے یہ بنا بنایا ٹروری نہیں کمیشل میں وہ ہی ہو گا جو تو ہے ہی نہیں مصلا میں اور آپ تو نہیں ہمیں تو کوئی خرید دے نہیں اس میں آپ کا سوال میں 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 کرتا ہوں ٹھیک یہ بلکل جنور سوال ہے کہ یہ جو کمیونیٹیز ہے کھ نے نام لیا ملیابل میٹیریل جو یہ کیوں ہے ٹھیک ہے جو ہم نے پہلے ایڈیالوجی کی بات کی ایڈیالوجی فیکٹر بھی ہے نمبر وان نمبر ٹو فیکٹر پیور پیور کمرشلیزیشن بھی ہے لیکن یہ پیور فون مرسلیزی مرسلیزی کون ہوتے ہیں وہ پیور کاتل آپ سروسیز آویلیبل کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ بھی وائلنس ہوتا ہے اگر وہی وائلنس بھی کلنگ کیلئے ہوتا ہے تو وہ بھی ٹرررس ہی ہوا آج کھل کی کٹیگری بھی اندر ورلڈ بھی اس میں شامل ہو گریب بھی بات ہوگی اور مافیات جو ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں بن چکے ہوتے ہیں اب آپ کے سوال پر مجھے مجھے ایڈ کرنے نے مثال کے طور پر ہمیں لوگ کہتے ہیں جی وہاں سے وائپنز برامود ہوئے اسرائیل کے کانٹرابند انڈیان ملے میں انہیں کہتا ہوں انڈر وائل یا ٹرمی وہ آپ اس بزنس کرتے ہیں کمیرشیلائیز کرتے ہیں ایک دوسرے کونٹریس کو واج کرتے ہیں اور ساتھ پھر سٹیٹ اجنسیز اس کو اجنڈا بھی بھی بیج دیتی ہوں دیکھیں یہ بالکل اسی طرح جس پرادکٹ آویل پرادکٹ آویل پرادکٹ کو استعمال ہونے کے لیے کو پورٹیکشن بھی آپ کو صار پر یہ پیور پیور ایک 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 اکٹو اکٹو افٹی ہے ویڈا ایک چیز کوئی دیکھ ایس کو پہلی پہلی بات لی بات خاص قسم کی کسیلی لیکن یہ بات ہو چکی ہے آج تک کوئی بھی سیکل آج یا جو میع صاحب وہ یہ نہیں کر پائے کہ یہ ٹیوریسٹ کی پرسنلٹی کیا ہے بائی دوئی یہ نہیں کر پائے وہ چونکہ اتنی ورائٹی ہے اس کے اندر کہ وہ یہ نہیں کر پائے کہ یہ چار چیزیں ہوں گی تو ٹیوریسٹ ہوگا یا ٹیوریسٹ کے اندر یہ چار دنیا میں دس بار ہم اندرہ کوئی سب ہیومن گروپس کیٹیگریز تو ہیں ہیں بلکل یہ تو انڈرسٹوڈ ہے وہ میں آپ سے شرک پنجابی کم ہوں پختون زیادہ ہوں پاجک زیادہ ہوں جی وہ اس میں اس میں شامل ہو جاتی ہے پہلے آپ کا سوال کا جواب کہ ان کو ان کو ویپن بھی چاہیے ان کو سب سے پر ایڈیالوجی چاہیے اس کے اوپر ویپن بھی چاہیے ٹویننگ بھی چاہیے اور ان کو سپورٹ اور پروٹیکشن بھی چاہیے اب ایک تھیری یہ ہے میں ماسکو کے کانٹیکس میں کرتا ہوں ماسکو نے یہ کہا ہے رکشہ نے کہا ہے یہ جو چار لوگ آئے گئے تھے ان کو یکرین نے ایک ونڈو پروائیڈ کیا ہے کہ ونڈو سے مراد یہ تھی کہ آپ یہاں سے داخل ہو جائیں داخل ہو جائیں یہ پروگنڈا ہے ایسا ہے نہیں کیونکہ ان کا تعلق یکرین سے بالکل نہیں تھا وہ آئی ایس آئی ایس کے لوگ تھے اور وہ ریکروٹ ہوئے تاجکستان سے اب دوسرا آپ کا سوال یہ تھا وہ چیزیں ہمارے جو پہلے دو کانسپٹ ہیں وہ پیچھے نہ رہے جائیں چونکہ وہ بیسز بنے گے انڈرسٹیننگ کے لیکن آپ کے سوالوں کے جواب پہلے دے دیتا ہوں یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو ریجن ہے یہ کیوں کیوں ہے اب یہاں پر آتی ہے پرسنیلٹی ٹائپ کہ کچھ لوگ ولیڈیبل ہیں تو سرٹن پرسویزنز کو پرسویزن سے مراد ہے کہ آرگومنٹ کو ٹھیک ہے وہ آرگومنٹ کیا ہو سکتا ہے وہ آرگومنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے مسئل کے نہیں ہیں یہ ہمارے ریلیجن کے نہیں ہیں یہ ہمارے ٹرائب کے نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا یا وہ کہہ سکتے ہیں ایک وکٹم ایک وکٹم تھاٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ جارتی ہوئی ہے آپ بلوچ لے لیں بلوچ لیبریشن اورگنزیشن جو ہے ان کا جو ایڈیالوجی کوئی نہیں ان کے پاس ان کے پاس ایک گریبنس ہے وہ پاس ایک لوگFation ہے یہ یہ ریل ہے وہ سپریٹی چھو ہے آپ اگری کریں کہ ان کا ان کی جو ایڈیالوجی ہے اگر یہ ضروری طیب نہ کہ گریبنس جنمن ہو بالکل نہ بکل یہ کیونکو روڑی نہیں ہے لیکن وہ ایک سٹیویشن بنا دی گئی ہے بل گئی ہے گریبنس والی اچھا اگر وہ گریب وہ پولیٹیکل بیست ہے اب اس کی جو ایڈیالوجی ہے وہ ایک سیپریٹسٹ انسریکشن کے پیچھے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ناوٹ سٹیٹو وی کلرز وہ کسی پرپس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ تو وہ جو لوگ ہوئے وہ ایک پولیٹیکل ایڈیالوجی ہے ایک ان کا ایک ان کا پرپس انہوں نے اپنے آپ کو دے دیا ہے غلویہ سے ہی وہ سیپریٹسی ہوئے ہیں لیکن بلوچستان لیبریشن آمی آمی آگین از اٹول اور ہوا باکستان سٹ کاری ہے کہ پاکستان رہے ہیں اوڈیالوجی ہے ان کہیں کسی دن پورا پروگرام کرنے ہو اس کے لیے آب یہاں پر کون لوگ ہیں وہ لوگ جو بلوچستان کو تھیرے کہ میں چلے جانے ہیں ہیں اب آب بات کریں یا تو پاکستان سر ادھا کرنے چاہ رہے ہیں اور آپ بلوچستان کے اندر ایک انڈریسٹ کانٹینو کرنے چاہ رہے ہیں پرپس ان کا بیسیقل یہ ہے کہ پاکستان ڈیویلپ نکر پاکستان اگر ترقی کر بھی لے گا تو کشی کو کیا نقصان ہے مسلم نہیں پاکستان ارب خرپتی ہو جاتا ہے بالکل ہے بھارت کا گیا جائے گا بلکل ہے بلکل اسے ہی ہے میرا حال مسکنسپشن ہے اس کے اوپر آپ کہیں گے تو ہم بات کریں گے جو کامپیٹیشن ہے اس میں جو افغانستان کو تکلیف ہوگی نا سری لنکا کو گی نا نپال کو گی نا بھٹان کو گی نا سکر جب بھارت پہلے ہی ترکیب ہے اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا بجے تو گسہ ہی ہوگا دھوڑا جب آپ سے کسوال پوچھے لے وہاں ہی جواب دیں گی جا پاکستان میں نیکلل capability acquire کی والا نیکلل کی پیبلیٹی کو بنا لیں گے اسے کیاور کھر لیں گے آپ جانب وہ بنی وہاں ہاں ہی پیبلیٹی آپ جانب وہ خوشتہ ہے وہ نیکلل کیپیبلیٹی تو بن گی اب آپ جانب ڈالرینہوڈالر بنی گے اسے کیا اور کر لیں گے آپ جانب وہ بنی رہا ہم یا را ہم یا رہا ہم رہا ہے لیکن اس میں تو پیسیل کوئیسٹنس میں لوگ ٹولریٹ کاری لیں گے اسی بھی کوئی نہیں پاکستان ترقی تو کرے کہیں ہم اسی کو ٹیبو منا کر بیٹھ گئے ہیں کہ جی ہم اسی ترقی کر ہیں تو لوگ خوش نہیں ہوتے ہونکے ہم نہیں کہہ رہے ہی جائے ہے جانب ریق کے بارے ہاتھ ہے تو ناظرین جا رہے ہیں بریک پر بریک کے بعد دوبارہ فرم خدمت ہو موسیقی 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 جو امپریکل ڈیٹا آوالبن ہے جو امپریکل ڈیٹا آوالبن ہے اور جو سٹڈیز ہوئی ہیں وہ تین چار چیزیں بالکل نکر کے سامنے ہائی ہیں number one how do they end 43% terrorist organizations turn themselves into political organizations this is how they end to consolidate their position if and when if and when they turn into political organizations then they stop being terrorists they transform themselves political mainstreaming how do they end how do they end 43% terrorist organizations end up being political organizations this is established we have fat this is established and 40% of terrorist organizations they are killed or their main leaders they are eliminated who are the other foot soldiers they are three or they are killed or they are killed or they are killed in other trades in the world who are killed okay two things are یہ ایٹی تھری پرسنٹ تو اس طرح ہو گیا نا فورٹی تھری اینڈ فورٹی تھری بکام اور فورٹی ہو گئے جو اور ایسے سمجھیں اور ایسے رکھیں ٹھیک ہے فورٹی پرسنٹ ایلیمنیٹڈ اور اس میں کوئی مشکل سے دس پرسنٹ آرگنیزیشن ایسی ہوئی ہیں جو کامیاب ہوئی ہیں صرف آخر تک وہ گئی ہیں جو کامیاب ہوئی ہیں ٹھیک ہے جو بھی پرپس تھا ان کا جو بھی پرپس تھا ان کا ٹی ٹی پی جو بھی آپ نے تہین تو وہ کامیاب ہیں ہم نہیں وہ کامیاب نہیں ہے ہم جو بات کر رہے ہیں ہم گلوبل ڈیٹا جو جو آویلیبل ہے آویلیبل ہے اس کے بیسے ہوا ہے ٹھیک ہے جو مین ٹرند ہے جو ہسٹوریکل ٹرند ہے جو بیہیویر ہے نہیں آپ سے آپ شن فرین کی بات کر سکتے ہیں ایرلینڈ ایرلینڈ کی اور ٹھیک ہے آپ ایرلینڈ کی لے لیں آہ شن فرین ایرلینڈ کی بات کر سکتے ہیں آخر میں وہ پولیٹیکل بن گئی پولیٹیکل بن گئی اور اس کے بعد اور انہ نے اپنا افجیکٹیو بھی اپنا افجیکٹیو اس لیے میں کہہ رہا ہوں لیکن وہ کامیاب ہی ہے آپ کہہ رہے ہیں دس پرسنٹ کامیاب ہوتی ہیں صرف ٹھیک ہے چالی پرسنٹ ختم ہو جاتے ہیں وہ ٹرانس فارم ہوتی ہیں فورٹی پرسنٹ یعنی ہو جاتی ہیں اور کوئی دس پرسنٹ کے قریب ایسی ہوتی ہیں جو کہ کامیاب ہوتی ہیں اپنے پرپس کے اندر اب آپ لے لیں بلیٹسان لیبریشن ارگنیزیشن ٹھیک ہے ان کے کوئی آپ نوے پرسنٹ میں سے کیا چانس ہے ان کے نگلیجیبول اگر آپ دس پرسنٹ گلوبل لیول پر ٹرینڈ ہے تو اس میں میاں صاحب ایک سے لے کر دس ہے ٹھیک ہے ہاں لازمی نہیں کہ سارا دس پرسنٹ ہے ہماری باڑی ہاں تین پرسنٹ سمبوڑی ہے بی بی 1 پرسنٹ 2 پرسنٹ ہاں اب یہ جو اورگنزیشن ہے یہ آپ سٹڈی کر لیں اس کو جب ہمیں چاہئیے سٹڈی کریں کہ اس کے اندر کتنی سٹرنکت ہے بیسے بھی دس پرسنٹ کامیاب ہوتی ہیں اور اس میں کتنی کتاکت ہے کامیاب ہوگی they have no chance to succeed نو نو سسٹری ملے ٹھیک ہے ہم باتیں ہی ان کے لیے کا وہ ان کے لیے دیٹا ہوگا ہم باتیں ان کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ سکسید نہیں کریں گے ہم انیلائز کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جنہوں نے انیلائز کیا ہے جو گروبال لیول پہ کنکلوجن نکلا ہے اس کی بیٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں اور وہ ہی ہم شیئر کر رہے ہیں آج اپنے آڈینس سے کہ صرف دس پسند کامیاب ہوئی ہیں دنیا میں سکسی سے آن ورڈ جو ڈیٹا کٹھا ہوا ہے آپ اندازہ کہہ لیں کتنے ہو گئے کچھ ساٹھ سال کا دیٹا ہے اب ساٹھ سال کے اوپر یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ ہوا ہے کہ کونسی آرگانیزیشن جو ہیں legislature 상태 تھے پیسیں ڈیٹا ہے تھے لیوے ان کا لائف繼續 گروب دنیا ہوگż다면 کتابانی مجھے پر آئیس ہوا ہے ان کا اورINAٹہ چھوٹا ہے جو علیو fantasem ہیں ان کا لائف سپین بڑا ہے اب پاکستان کے کے میں جو تہریس ساگنیزیشن رہے ہیں ان میں کوئی بھی لیفٹس نہیں ہے نہیں ہے اگر ہے تو بی لی ان اوے ہے آہ ان اوے ان اوے ہے ہاں ٹھیک ہے وہ بھی اس لیے کہ وہ رائٹسٹ والوں سے تھوڑے سے مختلف ہیں اگر وہ نہیں ہے ان اوے دیار ہاں اگر ان کو باہر اوبر سی سنیں تو آپ اس میں باتیں نظر آئیں گی کہ دیار لیفٹ اورینٹڈ ہیں لیفٹسٹ ہیں وہ لہذا ایک تو ان کے ویسے چانس کام ہوتے ہیں کامیاب ہونے کے اور پھر جو لیفٹسٹ آرگنزیشنز ہیں ان کا لائف سپین بھی تھوڑا ہوتا ہے تو آپ دونوں فیکٹس کو کٹھا کریں تو بی لی has no chance to succeed and they cannot continue for too long. بی لی کے علاوہ بھی یہ وہاں اور ہے نا ایک میں ہم کٹھنے گا رہے ہیں اوبرال آپ پورا سنریو بھی بات کر رہے ہیں ہم کٹھنے گا رہے ہیں those who are working for independence بی لی is working for independence ہم اس کی بات کر رہے ہیں اب اس کے مقابلے میں جو ریلیجیس بیسٹ ریلیجن اس کا لائف سپین بڑا ہونا ہے اب ہمارے جو پلینرز ہیں جو پولیسی بکرز ہیں اب ان کو اپنے پلینز کے اندر یہ فیکٹر ان کرنا ہوگا کہ یہ جو ریلیجیس بیس اورگنزیشن ہے they live longer ٹھیک ہے اب لہذا جو تیاری ہونی چاہیے وہ long term کی ہونی چاہیے اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو ایک دفعہ ایک دفعہ اپنے ہٹ کر دیا اور ایٹ کر دیا اور ختم کر دیں گے وہ ختم ہو جائے گی آپ کو یاد ہے پی ایم ایلین کی جو لاس گورمنٹ تھی اس میں کراچی میں جو کچھ ہو رہا تھا اور جو کچھ یہاں فاتا میں ہوا ٹھیک پھر سوات اپریشن ہوا جو سارے کچھ ہوئے تو اور وہ پوش بیک ہوا لیکن ہنڈ پرسنٹ ایلیمنٹ نہیں ہوا اور وہ ریبانڈ کی ہے اور وہ ریبانڈ کی ہے اور وہ ریمرج ہوا جیسی ان کو انوارمنٹ ملا تو یہ بڑا اپورٹن فیکٹر ہے پولیسی میکن کے لیے اسٹیٹیجی ایڈاپ کرنے کے لیے بھی اور بایدو بے عوام کی ایڈوکیشن کے لیے بھی یہ سب سے اپورٹن فیکٹر ہے یہ عوام کی اپورٹن فیکٹر ہے کیونکہ عوام باز کارت ایکویس کر رہے ہوتے ہیں عوام کیا ہے اگر عوام اس میں اسے نیوٹرل ہے اگر عوام اس میں پیسیو ہے وہ وہ بھی خاترناک ہے وہ خطنک ہے بہت خطرناک ہے اور پاکستان کے کانٹیکس میں دیس پاکستانی پبلک اسے نورٹ ایز ایسٹ ٹیراثیرزم کی ہے میں آکے اس سے آگے جاتا ہوں پاکستانی پبلک کم بڑا سیکمنٹ اس کمبلی سلٹینٹ اب آپ دیکھیں میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اسوار سے کہہ رہا ہوں اب آپ کی جو to combat terrorism اس کے اندر یہ بھی ہو public education بہت ڈروری کہ آپ public کو بھی influence کریں کہ they hate terrorists they hate terrorism لیکن وہ جو ideological composition وہ جو religion بہت اس پر وہ ان کو hate کر دی جائے ان کو glorify کر دی glorify کر دی یہ بہت خطر بات پھر وہی ہے کہ آپ کو public opinion کو influence کرنا ہوگا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے اب یہاں پر تو ہم چونکہ ٹائم کی شاوٹیج ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ہاتھا کر لیں یہ ہو جا اب ہم نے بات کر لی ان کی لانگریوٹی کی یا لائف سپین کیا ہے کس قسم کی ارگانیزیشن ہوتی ہیں اور پاکستان میں کس قسم کی ہیں یہ ہے آپ کا ایک سوال باقی ہے ابھی وہ میں آخر میں آجوں گا کہ آفٹرال یہ اس ایریا میں کیوں گروہ کرتے ہیں وہ میں آپ کا سوال کا جو آپ دیتا ہوں ہم واپس آجاتے ہیں اب ان کے لیے کہ ٹولز کیا چاہیے ہاں اب سب سے ایفیکٹیو ٹول ہم نے کہا نا فورٹی پرسنٹ دیا کل ٹھیک ہے انٹی ٹیراریزم بیسیکلی پولیس فنکشن ٹھیک اچھا یہ آپ کس طرح ڈیفرینٹیٹ کر رہے ہیں کسی اور فنکشن سے نا میں اوہر سردی کی بات کر رہا ہوں اچھا گروبال لیول کیوں پر ٹھیک ہے گروبال لیول کیوں پر ٹھیک ہے انٹی ٹیراریزم is a police function and when you say police function اس میں پریونٹیو پولیسنگ بیاتی ہے it is a police function ٹھیک ہے to kill them ٹھیک ہے then there is intelligence کا function ہے ٹھیک ہے so it is a combination of intelligence and police and policing and policing ٹھیک ہے چاہے وہ پریونٹی کی بات کریں یا الیمنیشن کی کریں وہ ایک سپڑ مممبولی سے فرک ہے اس میں وہ ٹھیک نہیں ہے اگر آپ پریونشن کی کرتے تو وہ public opinion ہے اور وہ education ہے وہ education ہے کہ آپ کو برا سمجھیں اس کو اور اس کے بارے میں یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ عام آدمی بھی سمجھے کہ وہ کس طرح گروہ کرتے ہیں کس طرح ان کی life span ہوتی ہے اور کس طرح وہ eliminate ہوتے ہیں تو let me repeat anti-terrorism operation is basically police operation اور انٹیلیجنس کا اپریشن ہے اب آپ مجھے ایک اور انظار میں ہوں گے کہ میں ایک اور کہوں it is not a military operation میں اسی لیے آپ کو پوچھ رہ تھا کہ how you differentiate between police function and some other function اس کا مدر آپ وہی کہہ رہے ہیں it's not a military function not more than 7% cases میں military has succeeded in illuminating terrorism لیکن ہمارے تو military پہ اوپر بہو جائے میں آتا ہوں تو بھی آج ہم باتیں جو ہم نے یہ ٹاپک سلیٹ کیا اس کی شانگلا کے انسیڈنٹ کے کانٹیکس میں کیونکہ وہ سامنے آیا گواندر بھی ہوا بیال نے بھی ایکٹیوٹی کی اور سے پہلے ایران میں بھی بہت بڑا ایک ایکٹیوٹی ہوئی you know terrorist is a terrorist چاہے وہ کسی کبھی ہو he's a terrorist so coming back to this one it is not a military operation at all at all بالکل نہیں یہ police operation آپ آپ شانگلہ بارا لے لیں آپ کی تو پولیس کی کافیسٹی نہیں اتنی ہماری وہ ایرانی بات ہے ہم اٹھا راتے ہیں کہ کپسٹی بیال یہ سی ٹی ٹی چی ٹی کیا ہے ہے ہم ہی چی ٹی بنایا ہی کام کری تھی کہ کانٹر ٹی ریزم آپ فورس جو تھی اس کا مجند ہی یہ تا کہ وہ کرے ہم شانگلہ کو سامنے رکھیں ٹھیک ہے ایک چینیز چار پانچ پانچ چینیز جا رہے ہیں ایک انوائی جا رہا ہے سمجھے بس جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور کیا یہ پانچ منٹ میں کسی نے فیصلہ کر لیا کہ اس گاڑی کو بارود سے بھر لو انہوں نے اس روٹ پہ جانا ہے اور انہوں نے آگے سامنے نیپلے ریکی ہوئی ہوگی پوری پلاننگ ہوئی ہوگی ایک سٹیٹگی بننی اس کا مقصد ہے انٹیلیجنس ہے اور آلٹر میٹ بھی ہوتا ہے انٹیلیجنس ہے اس کے اندر میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ انٹیلیجنس چھوڈ آبین ایبل ٹو پک اپ سیگنلز ٹھیک ہے اور وہاں انٹیلیجنس کا ایشو ہے کیونکہ انٹیلیجنس کے بھی دو ایلیمنٹ ہے ہیومن انٹیلیجنس ایک سیگنٹ ہے ہیومن انٹیلیجنس ہماری نکام زیادہ در اس لئی ہے کہ آم جو ہیومن ہمارے سورس بند ہے وہ گلوریفائی کرتے ہیں ٹروریسٹ کو وہ نظریاتی دور ہم اس طرف نہیں جاتے ہم پیور پیور بات کریں انٹیلیجنس کی اب اگر امریکنس کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مارچ میں ارلی مارچ میں رشیا کو الٹ کر دیا تھا کہ آپ کے اگنسٹ ایک ٹروریزم انسیڈنٹ پلان ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسی وہاں انٹیلیجنس کی انٹیلیجنس کی اگر پولیس کپیسٹی ہوتی پولیس کو پتہ ہوتا پاکستان کی عوام کو پاکستان کی سٹیٹیجس کو جو دیویلپ کرنا چاہیے بسکلی یہ ہے کہ آپ اپنی پولیس کپیسٹی بڑھائیں آپ کی اٹیلیجنس کپیسٹی بڑھائیں پولیس کو انٹی تیررزم کی تریننگ ہے پہلے یہ کہاں ہے ہم دے رہے ہیں ہم دے رہے ہیں ہم دے رہے ہیں ہم کسی بھی چیز کو ندیجنس سب کہہ دوں یہ ہم ڈنائی نہیں کر رہے کہ نہیں ہے ہم ایک سیچویشن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اور ڈیلیریفائی کیا ہے پولیس فنکشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم چکہ امیلیٹی کا میجر یوز کر رہے ہیں تو لہٰذا اس کو بھی ریویو ہونا چاہیے اور کپیسٹی بیلڈ ہونا چاہیے ادھر تاکہ وہ یہ کر سکتے ہیں تینکیو بہرمائی نظیر حسین صاحب آپ نے بڑا ٹائم نکالا ہماری بڑا نکالا تو ناظرین آپ نے ساری باتچیت سنی اس میں کوچش یہ کی گئی ہے اس کا ٹرو انیلیسیس جو ہے نا اندیپ کیا جائے کی وٹ ان فیکٹ اس ٹیرر رزم اور ٹیرر رزم کے بیچے وہ جو کار فرمہ کوتیں ہیں کھاں سے ان کی کونکٹیوٹی ہے وہ مافیہ انڈر ورلڈ اور مرسینری کلنگ اور اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان میں ہیں سیفر امان کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان